ساری دنیا آج کی ادھاداری دیکھ رہی ہے پیغام دینے لگا علی علیہ السلام کے مرتبے کے اعتبار سے کتنے بڑے ہیں مرتبے کے اعتبار سے علی کے کتنے بڑے ہیں اوہ فقط دو آپ کی زندگی ہو ایک جناب محمد مصطفیٰ اور دوسرا اللہ جناب محمد مصطفیٰ ہوئے ہوئے بندے اٹھ کے نہ بولے نہ جاؤ اپنے اپنے ہمسائن کو وہ میں مرتضان اداعات نہیں دے نہیں اٹھ کے بولو گے دو پڑے اللہ اور مصطفیٰ مصطفیٰ جناب علی کے بھی مولا ہے اور وہ ان دونوں کا خالق ہے کھوڑنا کہنا کہ مہارشاد دیرے دیرے گالوی توحید محفوظ ہے تو ان دونوں کا خالق ہے آئے آئے وہ ان کا خالق ہے عالمین کے خالق جوڑا ہے وہ ہو گئے ہو بس ہم کچھ ہم نے بنایا ہے دو بڑے جس کا مبشر پہ زیادہ حق ہوگا وہ اپنا حق جتلائے گا وہ علی کے دو پڑے ہیں اللہ اور مصطفیٰ تمہوں آپ اس میں کھینچاتا نہیں کرتے اللہ کہتا علی میرا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ میرا ہے آخری جملہ آپ کے زندگی ہو سید بھائی وہ کہتا علی میرا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ کہتے ہیں سارے بندے انہوں نے کہا جی لائب چلا نہیں ہے میرے اپنے بندے بھی چلا رہے ہیں خور کرنا دو بڑے وہ کہتا علی میرا مصطفیٰ کہتا علی میرا بزاہر علی تیرا رجب کو دنیا میں آئے بزاہر مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تین باتیں کی بس چو ٹھیک میں بھی نہیں کرمی تین باتیں کی روحوں کا روحی لحموں کا لحمی دموں کا دمی یا علی تیری روح تیرا گوش تیرا خون جیرا بندہ کہندہ نا کہ میں مولوی میں تین سنگتا کو رستا تاج لیا کہ میں ماتم کیتا ہونا دنال تیسر رستا لیا کیا ہوا میں ساری زندگی سنگتی کیتی جائے کہ بولوی اللہ واقعہ صرف پن سا سال ہوئے تیسر ساری زندگی میں کہندہ من جاندہ میں سنگتنا توانے رہا جائے تو آج بھی میں سنگتنا لیا اچھا لگے لیا پھر بولنا ریعتی نمبر مجھے نہیں چاہیے تیری روح تیرا گوش تیرا خون زین جرکھنا وہ کہتا علی میرا مصطفیٰ کہتا علی میرا یہ جو کہا نا تین چیزیں تیری میری ہیں روح گوش خون یہ تینوں چھپی ہوئی ہیں ہم سائنو آکھے یہاں جو مرتضانو دہاد نہیں دہ رہی کبھی رو دیکھی ہے کبھی رو دیکھی ہے وہ کسی دشمن دی نکل دی بیکھی ہوئے نہیں روح چھپی ہوئی گوش یہ دے تھلے یہاں ماتمکار کے آئے ہو گوش چمڑی جیل دے تھلے روح بھی چھپی ہوئی گوش بیت خون رکھو کے اندر وہ کہتا علی میرا ہے مصطفیٰ کہتے علی میرا اپنے اپنے ہمسائن کو ہاتھ پھلے مرتضانو دہاد نہیں دینی وہ کہتا علی میرا مصطفیٰ کہتے علی میرا جب مصطفیٰ نے کہا نا یا علی تیری رو میری رو تیرا گوش میرا گوش تیرا خون میرا خون وہ میجے سمیدان میں آتیا کہتا میرا حبیب محمد مصطفیٰ علی کی چھپی ہوئی چیزیں تیری ہوئی میرے سمیدان یا علی تیری آنکھ میری آنکھ تیرا مرتضی 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 محمد حای واری بجب بصنا حل ہو گیا جو علی کی پہimming کی ہو رہی ہے جو علی کی چھپی چیزیں تھی میں کول لے گیا مصطفی جو ظاہر تھی اللہ وہ ظاہرت کی کیاندہ تھے چہرہ اکھا کن ہاتھ یہ سارا تو ظاہر میں آتا ہے نا اگر آج کے بعد کوئی پوچھے لاہور والے مادمیوں سے پاکستان کے مادمیوں سے علی کیا ہے اسے کہہ دینا مصطفیٰ کے پاتن کو علی کہتے ہیں توہیب کا ادار کا علی توہیب کا ظاہر علی ہے جسے علی بارے میں ہے وہ علی کے دروازے پہ آئے برنالی کو جہنم کے اندھن کی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق میل گئے حید عری بسم اللہ میرے کو ٹائم ہوتا تھا میں توانا دس دا علی کیے یہ تو میں بتا رہا ہوں مسلم بادشاہ نے جو بتایا وہ علی کیا ہوگا چلو ایک بات صرف میں نے دو چار بندوں نے جو نعرہ لگایا نا شرف اس کے لیے جو علی کے نام پر خوش ہو جاتا ہے وہ کھڑا ایدھر ہے سند گھر پہنچ چکی ہوتی ہے آج کے دن مسکر آؤ کہ ہم نے علی کے نام پر خوش ہونا سیکھ لیا ہے اور رونا اتنا ہے اتنا رونا ہے جیسے مسلم نے کوفے کی قلی میں ستا دی تھی انا غریب الوطن و انا اتشا خوش اس لیے ہونا کہ علی کی ولایت پر قائم ہے رونا اس لیے ہے کہ مسلم تنہا نہیں آیا تھا دو پیٹے بھی ساتھ لائے تھا اور خدا لانت کرے قاضی شرعہ پہ اس نے مسلم بادشاہ کے جانے کے بعد بچوں کو گھر سے نکان دیا اتنا روکے جیسے میری لاہور ولیہ کا ذاتی نے چاہنا ہے کوفے کی قلی سے ایک آواز بلند ہوئی انا غریب الوطن و انا اتشا میں پیاسا بھی ہوں میں مسافر بھی ہوں جنابی مسلم بادشاہ کہتے ہیں نا جب یہ ملون ابن زیاد کا خط آیا نا میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں کوفے میں تنہا رہ گیا تھا میں جس گلی میں جاتا لوگ دروازوں کو بند کر دوتے ہائے ہائے میں نے گلیوں میں صدا دی انا غریب الوطن و انا اتشان دیکھا ایک مستور دروازے پہ کھڑی ہے ہائے ضرور کر دینا میں اس کے قریب جا کے مسلم بادشاہ فرماتا ہے میں نے جا کے کہا جانا غریب الوطن و انا اتشان جلدی سے گئی پانی لا کے پلایا میرے مولا مسلم بجھتے ہیں جلدی کیوں لائی ہے پانی کہا مجھے خواب میں جناب زہران نے کہا تھا اگر کوئی دروازے پہ آکے کہہ دینا میں غریب ہوگا میری وجہ سے جلدی پانی پلا دینا حجر عقم اللہ لیکن اس بی بی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے جناب مسلم نے پانی پیا رونے والی بات یہ ہے مسلم پانی پی گئے نا اسی کے دروازے پہ جب پیٹھے نہ تھوڑی دیں وہی بی بی کہتی ہے کوفے کا ماحول اچھا نہیں میرے دروازے سے اٹھ جاؤ خدا کی قسم اتنے دکھی ہوئے تھے نا مکہ کی طرح مو کر کے رو کے کہتے ہیں حسین تیرا صفیر اتنا غریب ہو گیا آج کوئی دروازے پہ بھی پیٹھنے نہیں دیتا نام حسین آیا نا قطمہ میں گھر کے کہتی ہو پوٹے زہران کا واسنہ میری شکایت نہ کرنا مجھے نہ پتا دو صفیر احسین عجرکمالاللہ اتنی غربت آ گئی کلیوں میں غربت کی صدائے دے رہا ہے دینا پرزا بی بی کو ہے آج کسی کو نہیں آقا زادی کو پرزا دے رہے ہیں بس ازاداروں اس کے بیٹے نے بتایا کہ مسلم ہمارے گھر ہے پانچ ہزار کا پہلا لسکر آیا ہے مسلم پادشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے لیکن ایسے جنگ کی ہر طرف سے کوہے سے صدا تھی لگتا علی پھر آ گئے ہے یہ ملون کہتا ہے یہ علی کا خون ہے یہ حاشبی جوان ہے ہم اسے ساری زندگی نہیں مار سکتے انہیں دھوکیے سے مارو اب جو شیعہ بیٹھانا وہ ہائے کرے گا ان ملونوں نے گھڑا کھوڑا اس کے اوپر خشک کھاس ڈالینا مسلم لڑتے لڑتے جب گرے میں گلےنا کوئی پکھر مارتا ہے کوئی دیر مارتا ہے اب سینہ پیارا نہ کرنا ایک ملون نے نیزا لا کے مسلم کے جہلے پہ مارا مسلم کا ہوتھ کٹا رو کے کہا حسین گڑا رہنا حسین میرا ہوتھ بھی کٹ گیا عجرہ قوم اللہ مسلم بادشاہ کو باب الحوائد کو گرفتار کر لیا گیا اس ملون کے دربار میں آئے اس کا سلام کر مسلم نے کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو رونا شروع کیا ایک ہمدرد بھی کھڑا تھا کہ مسلم روتا کیوں ہے اس جملے پہ یہ دیکھیں منت ہے ہائے ذرف کر دینا صرف ہائے کی منت کر رہا کچھ اور نہیں کہنا رونا مقدر کا ہے مسلم کہتے ہیں اگر میرا کوئی ہمدرد ہے نا حسین کو پیغام دے دے زہرہ کی بیٹیاں کوفے نہ لے دے نا کوفے کا ماحول علی کی بیٹیوں کے قابل نہیں رہا ہے کوفے والوں نے اپنا آپ دکھا دیا ہے حسین کو پیغام دے نا حسین کو پیغام دے نا کتنا روگے جتنا آقا زادی نے چاہنا ہے جب کافلہ مدینے سے چلا تھا نا میری شام والی آقا زادی نے میں کم نام لے تو شام والی آقا زادی کا فعدہ کیا تھا حسین جب تک کربلا نہیں آ جاتی نا آپ کا رہوار میرے محمل کے ساتھ رہے حسین نے فعدہ پورا کیا نوزل حج کا دن آیا شام والی آقا زادی نے محمل کا پردہ اٹھایا حسین نظر نہیں آ رہی علی کی بیٹی تربی ہے عباس عباس جی آقا زادی میرا حسین نظر نہیں آ رہا ہے جلسی کرو میرا دل کھبر آ رہا ہے میرے واحد ملتی ہے دو میل تک عباس علمتار پاسا گھوڑا دھڑاتے ہوئے آئے منظر کیا دیکھا سر سے امامہ اتر کے گلے میں آیا ہوا ہے گھوڑے کی لگامیں چھوڑی ہوئی ہیں رکابوں سے پاؤں لٹک رہے ہیں حسین رو رہے ہیں گھوڑا ماتمی ہر جملے پہ حائدہ کرو تصبر کرو حسین رو عباس کی نظر پڑ جائے آئے آئے اب جو حسین کو رو دے دیکھا نا عباس نے خود کو کھورے سے گناتے کہا میں نہ کہتا تھا مدینہ اجازت دے دے آج زہرہ کی بیٹی اچھے پچھاڑ پچھاڑ کے تجھے رونا نہ پڑتا ہے مرحبا مرحبا عزدہ رو ختم کرنے لگا ہو عباس میرے قریبا آئے تجھے میں رونے کا سبب بتاؤ جناب عباس قریب آئے نا حسین غریب نے گلے لگا کے کہا عباس وعدہ کر جلال میں نہیں آئے گا جو میرے مولا عباس کی جلالت سمجھتے ہو وہ اس جملے پہ حائے ضرور کریں گے جب کانہ جلال میں نہیں آئے گا ہاتھ مل کے کہتے ہیں اگر عباس کی زندگی میں ہاتھ مل مل کے مرنا لکھا ہے زہرہ کے پیٹے وعدہ ہو گیا کعب وعدہ کر لیا میری دونگلیوں میں تھے اب جو دیکھا کوفے کا پازار ہے لوگوں کی پھیڑ ہے کا نظر کچھ نہیں آ رہا ہے پازارہ گار اللہ مارا کی چھت پے دے اب جو دیکھا مسلم نے شرد ہکا تلوار لے کے جلاد کھڑا عباس نے تلوار نکال کے کہا تجھے ماں جو حرا کا موشتہ جلدی کو فے پھے عجلکم اللہ مرحبا بہا سیدہ بہلا تمہارے پابازوں پہ رحم خرمائے کہا پاس تو نے وعدہ کیا تھا جنگ نہیں کروں گا کہ سہرہ کے بیٹے وعدہ جنگ نہیں کروں گا ہائے کروں گے نہ پھر کوہ کیوں جانا چاہتا ہو میں دار علماء مارا کی بھلندی بتاؤں علماء نے جو آج کے دور میں لکھی ہے وہ تیرہ منزلیں لکھی ہیں ہائے 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 نہیں سمجھے نا تیرہ منزلوں سے میرے مسلم کا شرانہ ہے جو ابھی تاک نہیں سمجھا اسے میں تشریح کر کے پتھانے لگا جناب عباس کے دو رشتے ہیں چچا کا بیٹا تو ہے لیکن میری لاہور والی آگازہ بھی ہے شوہر بھی ہے عباس کا پہنائی بھی ہے اب کہاں نہ جا کے ہر اپنی قوت میں لیں گا تاکہ پتا چلے مسلم بیمار سے نہیں حسین کا جاپنی جے دے اب جا دیکھا کوئی کالے بھرکے والی بو بو اپنی جادر پھلا کے کہے لگی مسلم تیرا سارلین میں جنت البکی سے آگئی مرحبا آتم کر دیا آخری جمعہ پڑھنے لگا جو سیدوں کے نوکر بیٹھے ہو ہائے ہائے ماتمی پہ فاجبہ ایک مرتبہ ہائے ضرور کرے ساجی میں پڑھوں اگر ہمارے ہاں تو یار ہم تو بلو جائے ہمارے ہاں کوئی سید مر جائے نا سید کا جنادہ نکل دا نا بلو جو کی رمائت ہے وہ سیدوں کو گھر سے کچھ نہیں لانے دیتے ہم تمہارے کمی ہیں ہم تمہارے وفادار ہیں سیدوں پھول بھی ہم لائیں گے ارگِ غلاب بھی ہم لائیں گے چادرے بھی ہم لائیں گے چار فائی بھی ہم لائیں گے خدا کی قسم جنابِ مسلم کا لاشا مسلمانوں نے دار اللہ مارا سے گنایا نا ایک آواز بلند ہی جوئی رشی ہے رشی لے گے مسلم کے پاؤں میں ڈال گے مسلم کا لاشا کبھی ایسے بانا کبھی ایسے بانا کوئی کالے برگے والی بی بی تھی یا رولوں کے کہتی تھی نہ مارے مرحبا وہ میرے حسین کا صفیب مرحبا کال عید ہے مرحبا مسلمان کریں گے کر لیں گے تم کیسے کروں گے زہرا کی بیٹیاں ماتم کر رہی ہو پھر احمیدیں بنا رہے ہو پتہ نہ کیلے میں ہی آئے تھے میرے حصے کی عبادت مکمل نہیں ہوگی جب تک جنابِ مسلم کی جوڑی کا تذکرہ نہ کروں ہائے ہائے یار آپ دو منت کے لئے تصور کرو جب جنابِ مسلم جانے لگے ہیں نا اپنے بیٹے محمد ابراہیم کو بلا کے کہتے ہیں محمد ابراہیم میری مسیحت یاد رکھنا کی بابا جاؤں کا گلی میں اگر کسی غریب کا جنازہ مل جائے نا یہ بندے سمجھے ہی نہیں ہے بندے سمجھائے نہیں سکا خوڑی دیر کے لئے اسے رو ضرور لینا جب مسلمانوں کے بچے بوڑے مسلم کے لاشے کی بے حرمتی کر کر کے ٹھاک گئے نا میں جملہ کہوں کوئی چوراہے پر چھوڑ کر چلے گئے یا محمد ابراہیم ایک کونے سے نکلے ہیں رات کی تاریکی ہے جا رہے تھے گلی میں اچانک محمد کو ٹھوکر لگی خائے خائے محمد مو کے بال نیچے گرے نا تڑول کے کہتے ہیں ابراہیم لگتا ہے کوئی غریب مر گئے نا ابھی بھی نہیں سمجھے ہو یار ابھی بھی نہیں سمجھے ہو لگتا ہے کوئی غریب مر گئے ہیں ابراہیم کہتا ہے محمد یاد ہے نا باب نے کہا جاں غریبوں کے ریلے نہ نہ کہاں گا پچھو یہ غریب نہیں تیرا بابا مسلم ہے جسے مسلمانے میں ماتنے جناب مسلم نا جدا جائب 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 imitation